بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھائیس مہی ہے اور دن افتے کا ناظرین آج سے چوبیس سال پہلے وطن عزیز کو ایک بہت بڑا عزازہ اصل ہوا پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ریاست تھی جس نے ایٹم اصلاحیت اصل کی ایٹم بم بنانے کے پیچھے بہت سی کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی ہمارے سیاستدانوں نے اس عظیم منصوبے کو بھی متنازہ بنایا اور اس پر سیاست کی اور آج تک اس منصوبے پر اور اس پرگرام پر سیاست ہو رہی ہے انہوں نے ایٹمی پرگرام کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی پرگرام کی بنیاد رکھی اور آج تک پیپر پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے جبکہ مسلم لیگ نواز کے دور میں جب ایٹمی دماغے کیے گئے تو اس کا سارا کریڈٹ مسلم لیگ نواز اپنے طور پر اپنی طرف لیتی ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اور سوچ ہے لیکن آج اس ویلاگ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے سیاسندانوں نے بھی اس عظیم منصوبے پر قوم کو تقسیم کیا اور اس منصوبے کا جو اصل ہیرو ہے آج کے دن اس کو کسی نے یاد نہیں کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس کو پوری قوم اس پرگرام کا ہیرو مانتی ہے اور اس پرگرام کا خالق مانتی ہے جس کی بڑی قربانی ہے اس پرگرام کے لیے آج ان کی قبر پر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ہماری ہمارے ملت سے کسی نے اس کو کریڈٹ دینے کی کوشش نہیں کی مسلم لیگ نون نے اپنا کریڈٹ لیا پیپل پارٹی نے اپنا کریڈٹ لیا آہ سوشل میڈیا پر ٹوئٹس ہوئی میڈیا میں کمپین چلی لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی کو یاد نہیں رہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات ہوئی ان کی آہ وفات کے بعد ان کو جو سرکاری عزاز کے ساتھ پروٹوکول دیا اس میں اس ٹائم کے وزرعظم عمران خان نے شرکت نہیں کی تھی لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ اس قومی ہیرو کی آخری جو جنازہ ہے اس میں عمران خان کو لازمی شریک ہونا چاہیے تھا کوئی عام شخصیت پین ہوئی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مشرف کے دور میں مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو متنازہ بنایا اس کو اوپر پابنیاں لگائیں وہ آخری اپنی زنگی کے جو ان کے کچھ سال تھے جن میں وہ نظر بند رہے تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا اور انہوں نے اپنے کئی انٹریو میں بھی بتایا ہے کہ انہوں نے یہ ایٹم بام کا جو پروگرام بنایا جس طرح ان کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا اس قوم نے ان کو مایوس کیا ہے اور اس قوم نے ان کو وہ کریڈٹ نہیں دیا اور ان کو اس بات پہ بہت زیادہ دکھ تھا تو آج ان کی قبر پہ نہ کوئی حکومتی شخصیات گئی نہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی سرکردہ سرکردہ رکن گیا جس کی وجہ سے بہت ماہوسی ہوئی ہے اور حوام عوام کی بات کی جائے عام پبلک کی بات کی جائے تو کچھ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو ان کی قبر پہ گئے ان کی پکسٹس انہوں نے لگائیں اور دعائے ثانی کی لیکن آج اتنے بڑے عظیم منصوبے کے خالق جو اصل قوم جس کو ہیرو مانتی ہے جو سیاستدانوں نے تو ہماری قوم کو تقسیم کیا ہے لیکن اصل جو اس پروگرام کے ہیرو تھے ان کی قبر آج ویران پڑی ہوئی تھی جو ہم سب کے لئے ایک لمبائی فکریہ ہے کہ آج ہم سب کو جانا چاہیے تھا ان کی قبر پہ ان کی ان کو دعا کرنی چاہیے تھا ان کی قبر پہ اور اس سے ایک میسیج جانا تھا ہم ایک زندہ قوم کا میسیج جانا چاہیے تھا کہ زندہ قومیں اپنے ہیرو کو کیسے یاد رکھتی ہیں جو ہماری قوم ہمارے اس سب کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے اپنی سیاسی بیانیے بنانے کے لئے ایٹم بام جیسے حضی منصوبے کو بھی متانازہ بنایا اور اس کے جو ہیرو تھے جس کو قوم اصل ہیرو مانتی ہے آج اس کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے تو ایسے اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ جو لوگ وطن عزیز کی خاطر بڑی قربانیاں دیتے ہیں بڑی مشکلات چیلتے ہیں ان کے ساتھ اکرہ ہم اس طرح کریں گے تو وہ کیسے ملک میں بڑے بڑے کام کر سکیں گے پاکستان کے ہر مقار ایار نے ڈاکٹر قدیر خان کا کریڈٹ اپنے نام لگوایا جبکہ پروسی ملک بھارت میں صرف بانی سائزدان کو کریڈٹ دیا گیا اور ان کی آخری رسومات ایسے ادا کی گئیں جو مسحالی تھی ڈاکٹر قدیر خان آپ سے پوری قوم شرمندہ ہے آپ کو وہ مقام نہ مل سکا جس کے آپ حق دار تھے پاکستانی ہونی کی حیثیت سے اس دن کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی پوری ٹیم اور اپنے اپنے دور میں ساتھ دینے والے ہر شخص کو دیتا ہوں کچھ لوگ مار کر بھی زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ بھی مردوں کی طرح ہوتے ہیں اللہ پاک ڈاکٹر قدیر خان کو جزائی خیر اطاف فرمائے اور جنت الفیدورس میں عالی مقام اطاف فرمائے تیری مرکت پر رحمتیں نشاور ہوں عبدی گھر پر تیرے سکون اترتا رہے ملکی سلامتی کا تو زامن ہوا ہمیشہ کے لئے تو موسن پاکستان ہوا